بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سوچ سمندر یوٹیوب چینل کے ساتھ سلمان فیصل خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہمارا آج کا موضوع ہے گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکول کی بندش کی وجہ سے لاکھوں گھروں میں بھوک اور افلاس کا بھوت پہنچا ہوا ہے اس اجمال کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا سوچ سمندر یوٹیوب چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری روز کی معلومات روز کی خبریں آپ کے مسائل آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کے ذریعے سے اور کام بالا تک پہنچیں تاکہ ہمارے مسائل جلد سے جلد ہر اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف حکومت پاکستان نے جب سے کرونا دنیا بچھایا ہوا ہے سب سے زیادہ پالیسیاں ہمارے ملک پاکستان میں شاید بنی ہوں گے یہ میرا اندازہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے بظاہر دیکھنے میں یہی ہے کہ ہمارے ہم بہت پالیسیاں ایک ایک فیصلے کے لئے کئی کئی پالیسیاں بنی بہرحال اس میں ایک پالیسی یہ ہے فیصلہ حکومت کا کہ گورنمنٹ اور پریوٹ سکولوں کی بندش جسے ہمارے وزیر تعلیم نے پندرہ جولائی تک پر محیط کر دیا ہے کہ پندرہ جولائی تک گورنمنٹ اور پریوٹ سکول نہیں کھلیں گے ایک طرف ہمارے وزیر آزم جو کہ خود کو ریاست مدینہ کا حاکم کے طور پر خود کو سمجھتے ہیں اور ہیں بھی کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں ریلی والے ٹھیلے والوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ غریب اس کرونا میں اگر ان نے شدیر لاؤڈون کیا تو ان کے گھر زیادہ نقصان ہوگا وہ بھوکے مر جائیں گے تو اسی لئے وزیر آزم صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ٹھیلے ریلی اور چھابڑی والوں کی بات آپ نے کی آپ کے دل میں ان کا درد ہے اور بے شک ہے اس سے کسے کوئی انکار بھی نہیں ہے لیکن پرائیورٹ سکول یا گورنمنٹ سکول کی جب آپ مزید پندرہ جلائی تک بند رکھیں گے اس سے کتنے گھروں میں بھوک اور افلاس پہنچا ہے کتنے گھروں کے لاکھوں گھروں کے بچے عید منانے سے محروم رہیں گے اس کا اندازہ شاید شاید ابھی تک نہیں ہو سکا ہم صرف سکول بند کر کے صرف گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز کو تو تنخواہ مل رہی ہیں پرائیورٹ سکول کے ٹیچرز کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی ہیں یقین کیجئے ہماری معلومات کے مطابق جو پاکستان کے بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے سکول ہیں جو او لیول اے لیول کہا رہے ہیں اور ایک کلاس سکول کراتے ہیں انہوں نے بھی اپنے اصازہ کی بیس فیصد تنخواہ کاٹ لی ہے تو باقی بی اور سی کلاس والے سکولوں کے ٹیچروں کا کیا حال ہو اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے انہوں نے بھی پوچھنے والا بھی نہیں ہے دو چاٹھ ٹیچر سے ہم نے کہا کہ آئیے ہماری چینل کے ذریعے اپنی شکایت پہنچائیے وہ ڈر گئے کہتا ہے ہم نے ویڈیو پہ آکر یا میڈیا پہ آکر اپنا اس بات کا اظہار کیا تو ہم سکول کا تو جو ہوگا تو ہوگا ہمیں پھر کہیں جوب نہیں ملے گی کیونکہ ہم مشہور جائیں گے پریوٹ سکول اللہ کہے گا یہ تو بیمان آدمی ہے تو جو سچ بولنے والے کو تو پتا ہے آج کل بیمان کہا جاتا ہے وہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ کو اس سے کوئی جوب نہیں دے رہے یہ گورنمنٹ کو شکایت لگا دیتا ہے پریوٹ سکول یا گورنمنٹ سکول کے بندش سے صرف سکول کے اسازہ ہی تنخواہوں سے محروم نہیں ہیں سکولوں سے واوستہ عربوں کی انڈسٹری جو عربوں روپیہ پاکستان کو دیتی ہے اور اپنے گھروں بچولہ جراتی ہے سٹیشنری ہے حکومت پاکستان نے سٹیشنری کی دکانوں کو تو کھولا وہ اپنے ایسو پیس کے تحق لیکن سٹیشنری سے سمان خریدنے والے طلبہ طلبات پر تو سکول کے دروازے بند ہیں وہ رکشے والا وہ ویگن والا جو بچوں کو جس کی روزی صرف سکول کے لانے لے جانے سے ہی وابستہ ہے وہ بھی بند ہیں سکول میں کنٹینڈ لگا کر گھر کا چولہ جلانے والا وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے سٹیشنری کی کافی کتابیں بیچنے والا وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے سٹیشنری سے متعلق پیپر انڈسٹری ہے سب بہت بڑی انڈسٹری ہے سارے بند پڑے ہوئے لاکھوں افراد صرف ایک سکول بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں فاکہ کشی پر مجبور ہیں وزیر تعلیم نے پندرہ جون سے پہلے چھوٹیوں کا اعلان کر دیا پندرہ مئی سے پہلے پندرہ مئی کے بعد پندرہ جون آئے گا پندرہ جون آئے گا دو مہینے پہلے آپ نے جب سکول بندش کا اعلان کر دا بہت سے پریوٹ سکول جنہوں نے دس پندرہ تاریخ کو ترقائیں ٹیچروں کو دینی تھی آدھی یا پوری انہوں نے بھی دینے سے انکار کر دیا کہ جی اب تو بچے آئیں گے نہیں اور حقیقت یہی ہے کہ واردین بھی پریوٹ سکولوں میں فیصے جمع نہیں کرا رہے ہیں وہ کہتے جب سکول بند ہیں ہم کیوں دیں فیصے دینے کے لیے ان کے گھر کے چولے بند پڑے ہیں ان کے آمدنیاں بند پڑی ہیں ایک بہت بڑا طبقہ صرف سکول کی بندش کی ویسے بند ہماری اکامی والا خاص کر وزیر تعلیم پنجاب وزیر تعلیم وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب اور وزیر آزم جناب مگان خان صاحب سے بزارش ہے کہ جس طرح کے ایس او پیس بنا کر آدھی دکانوں کو کھولا جا رہا ہے آدھیوں کو بم کیا جا رہا ہے کہ یہ دکان کھلے گی تو اس دکان پر کرونا آ جائے گا یہ دکان کھلے گی تو اس دن کرونا نہیں آئے گا تو آپ سے التماس ہے کہ اسی قسم کی پالیسی جیسے کہ سخت پالیسی آپ نے کرونے کے لابڈان پر بنائی دی کہ لابڈان سخت ہوگا لیکن کہیں کہیں دکانیں کھلیں گے ایس او پیس کے تحر اسی طرح کی پالیسی آپ سکولوں کے لئے بنائیے کہ سکول کو آپ نے کہہ دیا سختی سے جیسے آپ نے نتائج کو کہا سختی سے کہ پیپر نہیں ہوں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے لیکن ستمبر اکتوبر میں جو بچے پیپر دینا چاہیں دے بھی دیں گے ابھی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پاس ہو رہا ہے کون فیل ہوگا کیا کر رہا ہے تزبزب میں ہے یہ ایک بڑی مستحقم اور واضح پالیسی کے تحت جو لوگ اس کے اندر آتے ہیں طلبہ اور سازم وہ سب تزبزب کی صورت میں کب پیپر دینے کب نہیں دینے دینے ہیں نہیں دینے اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ایک بڑی مستحقم پالیسی بنائیے اس کے تحت سپول کھول دیجئے تمام سپول کھول دیجئے ایسو پیس بنا لیجئے کہ اگر کسی کلواز سپول میں بیس کمرے ہیں بیس کلاسز ہیں تو دس کلاسز ہیں وہ ایک دن بلائیں دس کلاسز دوسرے دن بلائیں وہ دس کلاسزوں کے جو بچے آئیں گے وہ بیس کلاسزوں میں بیٹھیں گے کھلے کھلے اسازہ تو تمام آئیں گے پڑھائی بھی جاری رہے گی تنخواہیں بھی بچوں کو ملتی رہیں گی فیزے بھی آتی رہیں گی اور سکولوں سے متعلقات جو دیگر لوگ ہیں نان ٹیچنگ سٹاف ہے جیسے میں نے بتایا ویگن والے ہیں ڈرائیورز ہیں رکشہ ڈرائیورز ہیں جن کے لانہ لے جانا ہی ہے اکیڈمیز میں اور بچوں کی عام کی ویسے ان کا روزی روٹی چڑھ رہی ہوتی ہے سٹیشنی کی دکانیں جو کھول دی گئی ہیں جن پہ گھاکوں پہ پابندی لگا دی ہے حکومت نے کہ گھاک نہیں آئے گا دکان گھولے گی گھاک تو جب آئے گا جب سکول گھولے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ سکول گھول دیجئے تاکہ تعلیم بھی چڑھتی رہے اور لوگوں کی روزی بھی چڑھتی رہے اور کرونا کا خوف کرونا کے ڈر سے ایسو پیس کے تحت کلاسوں کی تقسیم بھی چڑھتی رہے گی تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت مستحسن فیصلہ ہوگا ہم حکومت پاکستان سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے صرف استاد ہی نہیں سکول سے متعلق بہت بڑے انڈسٹری لاکھوں لوگ بیروزگار ہوئے ہیں اور وہ بھی پندرہ جولائی تک انہیں قیامت تک خبر دے دی گئی کہ دو میینے مزید آپ پر بھوک افلاز رہے گی ریاست مدینہ میں تعلیم کی کتنی اہمیت تھی مدرسہ صفحہ اسلام کا پہلا مدرسہ پہلی انڈسٹری جو آج تک جس کا نام جس سے نکلنے والے طلبہ و طالبات اور علم کی روشن اس بوری دنیا روشن تو مدینہ کے ریاست میں تعلیم دارے بند نہیں ہونے چاہیے اس سے صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بھی ہمیں ایک بار پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں بھوک اور افلاز رہے ہیں کرونا نے اتنا خوف یا سمجھے کہ کرونا اتنی تیزی سے اس ملک میں نہیں پھیل رہا جتنا ہمارے حکومتی پالیشیوں کی ویسے بھوک اور افلاز پھیل رہی ہیں جتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں ایک طرف کرونا کا خوف دلا کر ہم مساجد میں نمازویں ہوں خود بہت کم تعداد میں پانچ تعداد میں بلا رہے ہیں صدر مملکت خود آ کر مساجد میں چیک کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کم سے کم میری معلومات پہلی مرتبہ ہے کہ صدر مملکت نے اپنے قانون کو نفاظ کرنے کے لیے خود جا کر دیکھا کہ آیا ہمارے کمانین بتائے ہوئے کمانین پر عمل ہو رہا ہے یہ نہیں لیکن اسی ہی ملک میں مذہبی جلوش نکالے گئے آپ دیکھ لیجئے اس میں کسی ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا گیا اور نہ ہی کوئی حکومتی عالی یا مقتدر شخصی کہ اس کا مائنہ کیا ہو کہ آیا یہ ایسو پیس کے تحت نکالا جا رہا ہے یا نہیں اس چیز سے نتیجہ کیا نکلا عوام میں ایک دوسرے مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہوئی سوشل میڈیا پر گالم گلوش تک لوگ گئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو برا پلا کہہ رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہم سب بھائی ہیں ایک اسلام کلمے کی چھتری طرح کھٹا ہے لیکن حکومتی فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں پھیلے اور یہ نفرتیں مذہبی طور پر نہیں بلکہ ہمسائیوں میں پھیلی ہوئی ہے ایک بچے کا باپ جوب کرنے جا رہا ہے دوسرے گھر میں فاقہ پڑا ہوئے ہیں کہ یہ مجھے ایسا پیس کے تحت دکان کھولنے کی جات نہیں ہے کاروبار میں کھولنے کی جات نہیں ہے لہٰذا ہم اپنے بات کو پلیس میں ختم کرتے ہیں کہ غور کیجئے اگر ہماری آواز حقہ میں بالا تک پہنچ رہی ہے تو سکول ادارے تعلیم ادارے کھولنے بات غور دیجئے ایسا پیس بنالی جئے تعلیم کبھی ایک سان نہیں ہوگا اور لوگوں کے اس سے باوستہ تمام لوگوں کے چلے بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی سنوان فیصل کو سو سوندھر یوٹیوب چینل سے ایزاد دیجئے اللہ آپ سب کا حام ناظر ہو شکریہ